بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مشرق نیوز کے ساتھ میں ہوں زلے پناسر سب سے پہلے مشرق ہیڈ لائنز وزیراعلا بلوچستان جان کمال خان کا کرونا ٹیسٹ منفی آگیا ترجمان بلوچستان حکومت لیاکت شہوانی نے بتایا کہ وزیراعلا بلوچستان نے وزیر خزانہ ظہور بلیدی کا کرونا ٹیسٹ پوزیٹیو آنے کے بعد ٹیسٹ کرایا تھا وزیراعلا سیکٹری ایٹ کے ترجمان نے سماجی رابطوں کے بعض گروپوں میں چلائی گئی اس خبر کے سختی سے تردید کی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ وزیراعلا بلوچستان کا کرونا وائرس ٹیسٹ کا ریزلٹ مصبت آیا ہے صبح وزیراعلا میرزیہ خان کی پریس کانفرنس کرونا وائرس کے ملک میں روک تھام کے لیے بلوچستان تفتان پر بروقت اقدامات کیے تفتان کو لے کر سیاسی اناثر نے توفان برپا کیا ہنائی سے آپ کو اپڈیٹ کریں ہنائی اور گردنوار میں بارش ندینالوں میں تغیانی سلابی ریلے آنے کے باعث ہنائی پنجاب شہرہ ٹرافک دوسرے روز بھی مرتل ہنائی آنے اور جانے والے گاڑیوں ندینالوں میں پھنسے ہوئے ہیں کوئٹا میں گندگی اور مشوں کی بہتات کی وجہ سے ٹائفاد نے لوگوں کو جکر لیا ہنائی زفر جانی اب خبر تفصیل کے ساتھ صبح وزیر خازانہ نے خود کو گھر میں کرنٹینہ کیا ہوا ہے وزیر اعلیٰ سیکٹریئر کے ترجمان نے سماجی رابطوں کی ویب سائٹ کے بعض گروپوں میں زلائی گئی اس خبر کی سختی سے تردید کر دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوتستان کا کرونا وائرس ٹیسٹ کا ریزلٹ مصبت آیا ہے ترجمان نے اس خبر کو منگھڑت اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ وزیر اعلیٰ کے دو دن قابل کرائے گئے کرونا ٹیسٹ کا ریزلٹ منفی آیا ہے اور اللہ کے فضل سے وہ مکمل طور پر محفوظ اور صحت مند ہے اور معمول کے سرکاری امور کی انجام دہی میں مصروف عمل ہے جمعہ کے روز بھی وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت مختلف محکموں کے ازلاس مناقض ہوئے ترجمان نے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے اس منفی پروپیگنڈے کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت اس میں ملوث اناثر کے خلاف سائبر کرائم کے تحت کاروائی کا حق محفوظ رکھتی ہے وزیر اعلیٰ سیکٹری ایٹ کے ترجمان نے سماجی رابطوں کے بعد گروپوں میں چلائی گئی اس خبر کی سختی سے تردید کر دی ہے جس میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعلیٰ بلوچستان کا کرونا وائرس ٹیسٹ کا ریزلٹ مصبت آیا ہے ترجمان نے اس خبر کو منگھڑت اور بے بنیاد قرار دیتے ہوئے وضاحت کی ہے کہ وزیر اعلیٰ کے دو دن قبل کرائے گئے کرونا ٹیسٹ کا ریزلٹ منفی آیا ہے اور اللہ کے فضل سے وہ مکمل طور پر محفوظ اور صحت مند ہیں اور معمول کے سرکاری عمول کی انجام دہی میں مصروف عمل ہے جمعہ کے روز بھی وزیر اعلیٰ کی زیرے صدارت مختلف محکموں کے اجلاس منقض ہوئے ترجمان نے وزیر اعلیٰ کے حوالے سے اس منفی پروپیگنڈا کی مضمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت اس میں ملوث اناثر کے خلاف سائبر کرائم کے تحت کاربائی کا حق محفوظ رکھتی ہے فضائی سفر سے آنے والوں کو کسی میں نہیں دیکھا ملک میں بزریا جہاز آنے والوں کے باعث وائرس پھیل گیا وزیراعظم عمران خان اور پاک فوج کے سپورٹ پر شکر گزار ہوں پی جی ایم اے کی کارکردگی کو سلام پیش کرتا ہوں پاک فوج بلوچستان میں حکومت کے ساتھ ایک پیچ پر ہے لوگ ٹاؤن کو مزید توصیح دیتے لوگ معاشی بوجھ برداشت نہیں کر سکتے تھے امید ہے علماء اکرام عید کی نماز پر بھی تعاون کریں گے عوام سے اپیل ہے کہ لوگ ٹاؤن کی نرمی میں ایس سو پیس پر عمل درامت کریں توقع ہے عوام حکومت کے ساتھ تعاون جاری رکھیں گے یوم علی پر قانون کے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کاروائی کی جائے گی بارہ سو آئسلیشن کنٹینر بنائے جا رہے ہیں پاکستان ہمارا ملک ہے کسی کو ثبوت دینے کی ضرورت نہیں ہے بھارتی میجر نے جو باتیں کی وہ ہم پہلے سے کہہ رہے تھے بھارت بلوچستان میں حالات خراب کرنے میں ملوث ہے دیرہ بکٹی اور کوغلو میں جگہ جگہ پاکستان کے جھنڈے لگے ہیں کرونا وائرس کے اگامات میں غفلت برداشت نہیں کریں گے ہرنائی پنجاب شہرہ جو کہ مختلف ندینالوں پر سے گزرتا ہے جہاں پر رافتہ پل نہ ہونے کی وجہ سے سلاوی ریلے آنے کی وجہ سے شہرہ مختلف مقامات پر بد ہو جاتی ہے ہرنائی محکمہ بی اینڈ آر محکمہ مواصلات کے پاس بھاری مشین ری نہ ہونے کی وجہ سے ٹرانسپورٹرز اپنی مدد آپ کے تحت گاڑیوں کو ندینالوں سے نکال رہی ہیں شہرہ کی بندے سے سینکڑوں چھوٹی بڑی گاڑیاں پہاڑی سلسلوں میں پھسی ہوئی ہیں جس سے ٹرانسپورٹرز اور ڈرائیورز مسافروں کو روزے میں شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے کوئٹا میں حالیہ بارشوں کے بعد گندگی کی وجہ سے مچوں کی تعداد میں اضافہ ہو گیا ہے جس کے باعث شہری ٹائفائیڈ اور دوسری بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں اور پرائیویٹ کلینکز کا رخ کر رہے ہیں شہریوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی جانت سے صفائی اور سپریے کا کام جاری ہے تاہم سپریے کے کام کو تیز کیا جائے تاکہ اس موزی بیماری سے بچا جا سکے نیوز سٹوڈیو سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزید کیجئے ہماری ویب سائٹ مشرک ایس ڈی ڈاٹ ٹی وی اور دیکھتے رہیے مشرک نیوز موسیقی